بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد عمر صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کتہ پالتے ہیں اور اگر کتہ ہمارے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا ہم مسجد نماز کے لیے جا سکتے ہیں اور ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا گھر میں گھر کی حفاظت کے لیے کتہ پال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ایک مسلمان کے لیے کتہ پالنا جاید نہیں ہے سوائے تین مقاصد کے سی مسلم کی نوایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنِقْتَنَا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلِبِ الشَّيْدٍ وَلَا مَاشِيَتٍ وَلَا عَرْضٍ فَإِنَّهُمْ يَنْقُصُ مِنْ عَجْرِهِ قِرَافَانْ كُلْ يَوْمٍ کہ جو شخص کتہ پالتا ہے اس کا عجر روضانہ دو قیرات کے برابر میں کم ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ شکار یا کھیتی یا جانور کے لیے کتہ پالے شکار کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے یا جانور کے لیے کتہ پالتا ہے تو جاید ہے ورنہ اس کے اعاوہ کسی اور مقصد کے تحت پالتا ہے تو نا جاید ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا گھروں کی حفاظت کے لیے کتہ پالنے کی گنجائش ہے اسی سرے میں امام نوی رحمت اللہ علی نے علمائے کرام کا دو قول نقل کیا ہے ایک جواز کا اور ایک عدم جواز کا پھر جواز کے قول کو ہی ترجیح دی ہے کیونکہ علت اس میں بھی حفاظت کی پائی جا رہی ہے لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کتہ اگر بدن سے ٹچ ہوتا ہے تو ہمارا بدن یا کپرہ ناپاک نہیں ہوگا ہاں اگر اس کا لعاب بدن یا کپرہ سے لگ جاتا ہے تو کپرہ ناپاک ہو جائے گا اور اسے سات مرتبہ دھونا ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاعت فرمایا صلی بخاری کی روایت ہے کہ جب کتہ کسی کے برطن میں مہو ڈال دے تو اسے چاہیے کہ اس کو سات مرتبہ دھولے اور پہلی مرتبہ مٹی سی آج خود سائنس بھی کہتی ہے کہ کتہ کے لعاب کے ساتھ ایسے جراثیم نکلتے ہیں جن سے محلک اور خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی صفائی سات مرتبہ میں ہی ممکن ہے